بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عورت کی فاج سے ہوا خارج ہو جائے تو لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے سیدنا علیہ المرتضہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھیں دوبار کا تسمہ ہیں لہٰذا جو سو جائے وہ وضو کرے بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام عشاء کی نماز کا انتظار کرتے سو جاتے اور ان کی تھوڑیاں سینوں تک جھک جاتی پھر وہ نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چاہے آواز آئے یا نہ آئے عورت کی فرج سے ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا آواز آئے یا نہ آئے کیونکہ عورت کی شرمگاہ نجاست کی جگہ نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا اسے چاہیے کہ وضو کر لے لہذا اگر بغیر کسی کپڑے کی آڑ کے شرمگاہ کو چھولے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر چھوٹے بچے کی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے یا چیز کی آڑ کے ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ لگنے والے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے بچے کی طہارت یعنی استنجا کراتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ بعض علماء کا خیال ہے کہ بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ہاتھ لگ جانے پر وضو دوبارہ کر لیا جائے اگر باوضو آدمی کسی دوسرے کے بدن یا کپڑے یا کسی اور چیز سے لگی ہوئی نجاست صاف کرے چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا البتہ شرمگاہ کو بغیر کسی آڑ کے ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نامحرم عورت کے ہاتھ یا جسم کے کسی اور حصے کو عام حالات میں چھونا جائز نہیں البتہ بغیر ارادے کے یا ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے مثلا ڈاکٹر کا عورت کے مرض کی تشخیص کے لیے بقدر ضرورت ہاتھ لگانا عورت اجنبی ہو یا محرم یا بیوی کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا اگر کبھی یہ معلوم ہو کہ نماز کے دوران ہوا خارج ہو گئی ہے یا اندر سے کوئی چیز پانی وغیرہ خارج ہوا ہے تو تب تک یقین نہ کریں جب تک ہوا کی آواز یا بو محسوس نہ کی جائے خواتین استنجا کرنے کے بعد وضو کریں تو ان کی شرمگاہ کی کھال میں پانی کے کچھ کترے رک جاتے ہیں بعض اوقات وہ کترے بعد میں خارج ہوتے ہیں لیکن خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید پشاب کے کترے خارج ہوئے ہیں لہٰذا شک میں نہیں پڑنا چاہیے جب تک پشاب نکلنے کا واضح پتہ نہ چلا ہو موسیقی